بھارتی ہوں بھارتی ہوں اور اس بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا جو آپ پہلے بھی دیا سا آخری دم تک دیتا رہی ہے بھارت ماتا کو گھالی دی دی گئی بغت سنگھ کو اتنک وادی کہہ دیا گیا اور ہندو استان کے اندر کہیں سے ہمارے سکھ بھائی کی آواز نہیں اٹھی کہ میری بھارت ماتا کو گھالی دی جاری ہے میرے ترنگے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے بغت سنگھ کا اپمان میں اس سے سہمت نہیں ہوں نہ آپ سے نہ کسی سے ان کی ایسی کی تیسی میں پھر کہتا ہوں پہلے بھی کہا خانستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گنڈی گھنیری کی طرح ہمارے ٹوٹے سریر سے بمبو سے ہماری لاشوں پہ گزر جائے گا پھر ہندو سکھ کی لڑائی کس بات کی ہندو تو کہتا ہے تم مندر میں جاؤ یا نہ جاؤ ہم تو گرزوارہ صاحب جائیں گے جائیں گے سمرد دیش میں ایک تیورتہ سے وکاس کرتا راجعانی پنجاب جس کی سکھ شانتی کو ودیش میں بیٹھے بھارت کے دشمنوں کی نظر لگ گئی ہے کسی بھی دشمن دیش کو اس کے پڑوسی راجعے میں شانتی اور سمرد دھی برداشت نہیں ہوتی اور اسی کڑی میں پاکستان آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شڑینتر دیش کے خلاف رشتہ رہتا ہے اور کیول کشمیر ہی نہیں اس کے نشانے پر اب پنجاب بھی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورشت گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایمیس بٹا صاحب چیئرمن انٹی ٹیرویسٹ فرنٹ کے وہ ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ نے سمیں نکالا کیا کہانی ہے خالستان کی کیسے یہ واپس ریوائیو ہو گیا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں خالستان مدگے دیکھو یہ پنجاب کا آتنک واد ختم ہو چکا تھا جس میں ہزاروں بہنوں کے سوہا گجڑے ہزاروں بچے یتیم ہوئے خون کی ندیاں بہی چھتی ہزار لوگوں کا پانچا چھ سال کے اندر قتل عام کر دینا بسوں سے نکال کر کے ٹرینوں سے نکال کر کے یہ کہنا یہ ہندو ہے چاہے اس میں سکھ بھی تھا اس کے سر میں پگڑی نہیں تھی اس کو بھی گولیوں سے مار دینا وہ لوگ اپنی ماں کے لیے پتنی کے لیے بچوں کے لیے روٹی کمانے گئے تھے ان کے ہاتھ میں کوئی ترچول نہیں تھا کرپان نہیں تھی بندوق نہیں تھی اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا کوہاڑی نہیں تھی وہ تو اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے گیا تھا اور ان کو مار دیا شہید کر دیا ایک انیس سو سنتالی ہمارے بزرگوں نے دیکھی ایک انیس سو سنتالی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس پنجاب کے اندر جب پنجاب کا سارا ہندو میرا بھائی پلائن کر گیا گاؤں کے گاؤں کھالی کر کے چھوڑ کے چلے گئے میرے سیکلر سکھ بھائی راست بھگت وہ بھی پنجاب چھوڑ کے چلے گئے اجڑ گئے پتہ کہاں ماں کہاں بچے کہاں سب اجڑ گیا بڑی مشکل سے گروہ ماراج کی کرپا سے بھگوان کی کرپا سے all political party ایک منچ پہ اکٹھی ہوئی congress pjp cp mcp a یا کالی دل کا کچھ حصہ ہمیں جب کہا ہمیں پنجاب پاکستان میں نہیں جانے دینا ہے پنجاب ہندوستان کا عصہ پنجاب ہمارے گروہوں کی وہ جنم بھومی ہے تپوں کی جنم بھومی ہے گروہ ماراج کی خالستان نہیں بننے دیں گے ہم ایک منچ پہ کٹھے ہوئے ایک سال میں اتنکباد کو سماپ کر دیا اکیلے ایک party نے نہیں کیا وچار دارہ ہم نے پنجاب کی امن شانتی کے لیے بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کے لیے پنجاب میں خالستان نہ بنے ہندوستان ایک رہے ہوا اس کے بعد کشمیر کا مدہ آیا بلکل اور جب کشمیر کے مدے کو پر نرندر موڈی جی نے ستر یا پچھتر سال کی کینسر کی مماری کو وہ کھاڑ کر کے وہاں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوتا تھا وہاں جوانوں پہ پتھر پھنکے جاتے تھے جوانوں پہ گولیاں چلائی جاتی تھی امبوش ہوتے تھے بڑی بڑی گھنرائیں ہوتی تھی جوانوں کی روش کٹ کٹ کے سر ان کے سریر کو بھیج دیا جاتا تھا جب تین سو ستر دارہ کینسر کی بیماری کو نرندر موڈی جی نے ختم کیا گولی کا جواب آج ادھر گولی ہے تو انہوں نے پھر پاکستان پنجاب کا رستہ پکڑ لیا اور پنجاب سے بھگوڑے جو اتنکوادی ان کو مورا بنا دیا ان میں کوئی دم نہیں جو پنجاب سے بھاگے ہوئے ہیں یا ببر خالصہ یا فلانا خالصہ یا کمانڈر فورس اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے انہوں نے پنجاب کو مکھ نشانہ بنا کے پنجاب میں پلاننگ شروع کر دی کون ہے یہ امرت پال سنگھ سکھ درم کی ایک مریادہ ہوتی ہے ہمارے سکھ درم میں پاٹ کرتے ہیں امرت چھتے ہیں بڑا سال لگ جاتے ہیں ایک چار مہینے میں امرت پال آتا ہے ڈوبائی سے اس سے پہلے وال کٹے ہوتے ہیں موڈرنگ کرتا ہوتا ہے دارو پیتا ہوگا اور غلط کام کرتا ہوگا وہ آتا ہے بانہ پہنتا ہے اور پنجاب کے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور خالصتان کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گرو گرن ساپ کو اپنے لے کر کے اس کو کوج بنا کے اپنے دوست کو جو اجنالہ میں ہوگا اجنالہ میں دوست کو کہاں پہ اجنالہ میں یہاں دارو ہے یہاں کرمنا لوگ ہیں یہاں نون ویج ہے وہاں لے جاتے ایک ڈھال بنا کر کے اور آگ آج پورے پنجاب میں لگ جاتی ہے جو جس کا اثر یوکے کے اندر ہوتا ہے ترنگا جنڈا ہندو مسلمان سکھ سائیوں کے سجایا ہوا جلیہ وڑا باگ میں ہندو مسلم سکھ سائیوں نے قربانی دی ان کے خون سے بنے ترنگے جنڈے کو اتار کر کے یوکے کے اندر ان کو پیرو پر رولا جاتا ہے بھارت ماتا کو گھٹکا قسم کی گھالی دی جاتی جو ہم کبھی نہیں سن سکتے بھگت سنگھ شہید آدم بھگت سنگھ جس نے فانچی کو رسے کو ہس ہس کے چھوما مہان قربانی دی جن کی قربانیوں سے بھارت ازاد ہوا ان کو اتنکوادی کہا جاتا ہے امرت پال کے قارن اور ہم ہندوستان میں چپ رہتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ آپ نے مندروں کا مددہ اٹھا ہے دیکھئے لیسٹر کی بھی گھٹنا اس کی تصویریں ہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھے یہ اسلامی کٹرپنتی بھی تو وہاں ایکٹیو ہے وہاں آئی ایس آئی کا بھی ہاتھ کہتے ہیں وہاں پر ہے سپورٹ کہاں سے آتا ہے ان چیزوں کے لیے سمرتھن کہاں سے آتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے اور یہ خالستان کا مددہ تو اب نیا اٹھ رہا ہے وہ بھی ایسی چیزوں پہ اب اگر امادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ پرسٹ فیکٹر کہاں رہ جائے آپ مجھے بتائیے یہاں ہندو سکھ ایک ہے ہمارا کوئی فرق نہیں آپ اگر عام ہندو سکھ کو دیکھو گے ہماری روٹی بیٹی ہمارا نو ماس کا رشتہ ہے ہماریاں بیٹے بیٹے ان کے بیٹیاں بیٹیاں ہم ایک دوسرے گھروں میں شادیاں ہیں یہ تو کوئی ہندو سکھ تو نو ماس کا رشتہ ہے یہ تو الک ہے ہی نہیں پر ودیشوں میں لوگ بتا رہے ہیں نا اسٹریلیا میں حملے دیواروں کے اوپر ہندو سماج کے خلاف غلط ناروں کو استعمال ہوتا ہے خالستان کے امبیسیوں پہ حملے کیا جاتے ہیں اور آپ دیکھئے مہاتمہ گانڈی کی مورتی کو اپمانت کیا جاتا ہے ودیشوں کے اندر ہندو اور سکھوں کے لڑائی بتایا جاتا ہے جبکہ کوئی بھی میرا ہندو بھائی سکھ درم کے خلاف آج تک شبت میں نے بولتے ہوئے پنجاب ہو ہندوستانوں دنیا میں کہیں نہیں دیکھا پر یہ چند لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ انیس ہزار ہندو بھائیوں کا خون پینے کے بعد بھی پنجاب کے اندر ابھی بھی یہ خون کے پیاسے ہیں ان کے اندر ایک ہی نفرت ہے ہندو 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 دیواروں پہ سر مار مار کے ہندو بھائی تھک چکا ہے بھئیہ آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فیس بک کے دیکھ لو جب گروہ مارا جی کا دین آتا ہے آتے ہیں اور ہرمندر صاحب دیکھ لو چار دروازے بیس پرسنٹ ہندو لوگ جاتے ہیں اچھی بیس پرسنٹ سکھ لوگ جاتے ہیں اچھی پرسنٹ ہندو لوگ ہرمندر صاحب میں مطح دیکھنے دنیا سے آتے ہیں پھر ہندو سکھ کہ لڑائی کس بات کی ہندو تو کہتا ہے تُو مندر میں جاؤ یا نہ جاؤ ہم تو گرزوارہ صاحب جائیں گے جائیں گے کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہمیں گروہ ماراج کا عصیر وعدہ ہم لنگر کھائیں گے تم چاہے گجرات کے کسی ویقتی کو گجرات کے کہنے لنگر کھانا کھاؤ نہیں تو بھاگ جاؤ تیرے باپ کا لنگر نہیں ہے لنگر ہمارے گروہ گوبین سنگھ کا ہے لنگر گروہ نانک دیب جی کا ہے اور وہ لنگر کھاتا ہے انیس ہزار ہندو بائیوں کے شاہید ہونے کے بعد بھی وہ کہتا ہرمندر صاحب تیرا نہیں ہرمندر صاحب میرے گروہ کا ہے تم گولیاں چلاو یا بم چلاو میں گردوارا صاحب بنگلہ صاحب ہو رکاب گن صاحب ہو یا ہرمندر صاحب ہو میں جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا تو چلا گولیاں میں اپنے گروہ کے چرنوں میں جاؤں گا چاہے تم ہمارے مندر میں آؤ یا نہ آؤ میں اپنے کرم کو پورا کروں گا یہ آج کی استطیق ہے بلکل بٹن صاحب آپ دیکھیں سرکار پہ آروپ لگاتے ہیں پر سرکار میں اگر آپ پردان منتری کو دیکھیں وہ اتنی عزت جو دے رہے ہیں سماج کو سکھ سماج کو گردوارے میں جاتے ہیں متھا ٹیکتے ہیں پگڑی پہنتے ہیں گروگن صاحب کی عزت کرتے ہیں گروہوں کی باتیں کرتے ہیں ان کا گنگان کرتے ہیں اور یہاں پر حملہ کرنے کے لیے میں ویدیش کو سپیشلی بولوں گا ان کا ٹارگیٹ کیول اور کیول یہ سرکار رہتی ہے آخر غلطی کیا ہو گئی کیا میں ان کی مانوں کہ سرکار کا پکش سنا جائے یا پھر ان کیا سنا جائے جو انہوں کا پکش کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ہوتا دیکھو پولٹیشن کا ایک ڈراما کوئی چیز دکھائی جاتی ہے نرندر مودی جی وہ ایک شکیت ہے اور بی جے پی ہو یا آر ایس ایس کو جن کو روز یہ کھالی دیتے ہیں جہاں ہندو دھرم کے اندر کوئی بھی کسا باچک ہو آپ ان کے احتیاسوں کو نکال لیجئے ابھی جو بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے ہنمان جی کے مندر کی ایک مد پردیشن کے اندر ان کی گروہ گوبین سنگھ جی کے اوپر کسا نکال لیجئے پروچن کاریوں کی نکال لیجئے دل سے گروہ گرند صاحب کو گروہ معارض کے چرنوں میں لگتے ہیں اور اگر نرندر مودی جی گردوارہ صاحب جاتے ہیں تو اپنے دل سے جاتے ہیں اور وہ نرندر مودی جی جو گجرات کے چیم منسٹر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا جب بھی گروہ گوبین سنگھ جی کے چھوٹے صاحب جادوں کا دن منایا جائے گا تو سب سے پہلے گجرات بمن سی ایم ہاؤس میں بنایا جائے گا اور جب سے پرائیم منسٹر بنے میں بی جے پی کا نو میں حصلیت بتاتا ہوں جب سے پرائیم منسٹر بنے پورے ہندوستان کے اندر ویر بال دیوست کا اعلان کر دیا جو آج تک کسی کبھی کسی نے کیا تھا ایک ہوتا بال دیوست ویر بال دیوست اور پورے ہندوستان میں کونے کونے میں منایا جائے گا کتابیں ان کی گروہ مہاراج کی ان کے سہب جادوں کی جاری کر دی اور کرتارپور صاحب جو کبھی کھولا ہی نہیں ایک طرف سرجیکل اپریشن موت کا سب کو خطرہ جنگ کا خطرہ ایک طرف پرائیم منسٹر نے کہا میرے گروہ نانک دیو جی مہاراج کا دین آرہا ہے موت کا کفن باندھوں گا اور میں گردوارہ صاحب کھولوں گا اور کرتارپور صاحب کھول دیا اور خطرناک تین چار چھے اتنک باتی بھی چھوڑ دیئے کوئی نراج نہ ہو یہ میرے گروہ کا ستان ہے آج تک کرتارپور صاحب کھولا ہوا ہے کیا کسی نے اپریشیٹ کیا آپ دیکھئے کسان اندولن چلا کسان اندولن میں مجھے بتاؤ کیا کوئی ترنگا جنڈا آپ نے دیکھا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں چائنہ باقے اندر ہم ویرودی تھے ویرودی ہیں کئی طاقتیں تھیں پر وہاں ترنگا جنڈا تھا پر باہر کبھی کسی دوسرے سمدائنے عیسائی ہو یا مسلمان ہو ہندوستان کے بعد ترنگے جنڈے کا ہندوستانی کو بیٹھا ہو یا ہندوستان کے اندر اپمان کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہماری قوم سب سے مارچل اور بہادر اور راست کے لیے مانمتہ کے لیے ہندو کے لیے مسلمان کے لیے سکھ کے لیے حسائی کے لیے گروہ تیک بہادر ہند کی چادر چاندنی چونک میں اپنے سیس کو نچھاور کر دیا ارانگجیب کے جلموں سے اور اس قوم کو یہ چند لوگ کہاں آج کھڑا کر دیا آج پتہ پہلے کیا کہتی تھی ہر ماں میرے دو بچے ہوں گے ایک بیٹا میرا سردار بنے گا ایک ہندو رہے گا اور بس کے اندر ٹرین کے اندر سردار ایک ہوتا تھا کہتے اب ہمیں خطرہ نہیں سردار صاحب آگے آج ماں کہتی ہے میں بنانے والی اب نہیں ہوں کسان اندولن کے بعد جو کٹ کٹ کے تلبانیوں کی لوگوں کو کٹا گیا اور جس طریقے سے روز خالستان کے نعرے بھارت مادہ کے خلاف ماں نے اپنے بچوں کوئی دور کر دیا اور میں ایک چیز اور بتاؤں فوراں کے اندر ایک ماں کا کسی بیٹی کی ماں کا مجھے فون آیا کہتے میں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا ارٹیلیا کے اندر جاپ کرتی ہے میں نے کہہ دیا کسی سکھ بھائی کو مت ملنا مو پہ کہہ رہی ہے وہ اب میں کیسے رکھوں میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو کہتے ڈر لگتا ہے یہ خالت آج ہوگی آج ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں فوراں سے آئی ایک سکھ سماج کی میری ماں سمان ہاں جوڑ کے کہہ رہی ہے ہندو بھائی آنا چھوڑ گئے ادھر سے ہم نے بھی جانا چھوڑ دیا ہم گھر میں گربانی چھن لیں گے پر ہم بھارت ماتا کے خلاف ہم ترنگے جنڈے کے خلاف ہم بغت سنگھ کو اتنک وادی کہے ہم نہیں سن سکتے وہاں اتنک وادیوں کے جنہوں نے پنجاب میں چھتی ازار بے گناہوں کا نیتھے لوگوں کو مارا ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں ہم چانتی کے لیے جاتے ہیں پر وہاں چانتی نہیں وہاں چانتی ہے ہمارے پہ بوجھ ہم گھر میں گروہ مہاراج کو مان لیں گے یہ خالت ان امرت پال جیسے لوگوں نے کر دی پہلے ایسا نہیں تھا ان خالتانیوں نے کر دی کہاں تک آگ لگا دی دیکھئے آپ نے یہ سوال میرے سے بھی پوچھا تھا لیکن اگر یہ ویروہ ہو رہا ہے ان کی طرف سے تو کچھ اچھے لوگ بھی تو سامنے آ سکتے ہیں کیا دیش کے سکھ یا ویدیش میں بیٹھے سکھ وہ کوئی ایسی آگوائی نہیں کر سکتے ایمبیسی میں جو ہوا تھا اس کا ویروہ دلی میں لوگوں نے کیا تھا سکھ سماج کے کچھ لوگوں نے دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے فوٹو پولٹکس میڈیا پولٹکس بڑے میں نے دلی میں پردرشن کیے بڑے پاکستان کے بارڈروں کو دی جا ہمارے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جتنی دیر تک پورے دیش کے گردوارہ صاحب کے اندر سے میری مائے میری پتا میرے بچوں سمان میرے بزرگ میڈیا کو ولا کر کے گروہ گرنٹ صاحب کے نیچے بیٹھے ہوئے ارداس کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم ان خالستانیوں کے خلاف ہیں ہم ان دیش دروئیوں کے خلاف ہیں ہم یہ بھوکے ننگے پاکستان سے ملنے والوں کے خلاف ہیں جہاں جب انیس سو سنتالی ہوئی ہزاروں سکھ بھائیوں کی شہادت ہوئی ان کے قارن چوراتسی کے دنگے ہوئے ان کے قارن ہمارے ہرمندر صاحب کا اپمان ہوا ان کے قارن چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کر کے ہم چوراتسی کے دنگے ان کی غلطیوں سے قارن ہوئے ہمارے کاروبار ہمارے وپار ہمارے بھائیوں کو قتل عام گلوں میں ٹیر ڈال کے اور بٹا جی کس لیے بٹا جی کس لیے یہ جو مانگ ہے خالستان کی کس لیے کہاں پہ خالستان بن جائے گا کیا بھارت کے اندر یہ سوچتے ہیں کوئی خالستان بن جائے گا سب کچھ جو ہے ان کا مکھے پنجاب جو تھا وہ تو پاکستان میں چلا گیا نا پہلے تھا کابل کندار تاک راج ان کے یودہ تھے ان کو کہتے تھے چھے رے پنجاب مہرہ رنجیس سنگھ ان کی فوجوں کے جرنیل تھے مائے اس وقت کابل کندار میں لہور میں کہتے تھے بچہ سوجا نلوہ آ گیا کابل کندار سے آئے لہور لہور بھی انیس سو سنتالی میں گیا پھر ملا پنجاب ہمیں پورا ہریانہ پورا ہمچل پورا دلی جمہو کا حصہ راجستان کا کچھ حصہ چنڈی گھر آج انہوں نے ایسے مورچے لگا لگا کے اتنا سا پنجاب کر لیا کچھ کلومیٹر کا پنجاب کر لیا دو ڈھائی گھنٹے کا پنجاب کر دیا کیا یہ خانستان چاہتے ہیں کون سی پنجاب کے اندر کیا ڈیمیڈ کا انڈسٹی ہے کیا ڈیمیڈ کی مائنز ہے کیا سونے کی مائنز ہے کچھ نہیں ہے پنجاب کے اندر کھوکھلا پنجاب کر دیا کینسر کی بیماری جمینوں میں دوائی چھنکی جاتی ہے شوگر لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم بلد پریشر ہے کیا پنجاب میں کون سا کھارستان یہ چاہتے ہیں یہ پانچوں کے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا چاہتے ہیں دو گھنٹے میں کھارستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب سے جو باہر سکھ ہیں وہ پنجاب میں آ پائیں گے کیا وہ کاروبار کھڑے کر پائیں گے پنجاب سے باہر جتنا بھی سکھ سماج ہے کروڑوں عربوں کا کاروبار کرتا ہے اپنی خون پسینے کی کمائی سے گردواروں کو سجاتا ہے لنگر لگاتا ہے کرونا میں سیوہ کرتا ہے پورے دیش کے اندر خوشحال کیا ان کو کبھی کھارستان کے مددے پر پوچھنے کی انہوں نے کوشش کی ان کی ایسی کی تیسی میں پھر کہتا ہوں پہلے بھی کہا کھارستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی گھنیری کی طرح ہمارے ٹوٹے سریر سے بمبو سے ہماری لاشوں پہ گزر جائے گا ہندوستان ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا یہ چودہ بار حملے سینے کے بعد میں ہندوستان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر بھارتی سے میں وعدہ کرتا ہوں یہ بونس کی زندگی میں ہندوستان کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے بلکل آپ نے بونس کی زندگی کی بات کی اور آپ ہمیشہ بے باق طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں لیکن بیٹا صاحب آپ کو دھمکیاں بھی تو ملتی ہیں آپ سے ہوئی چرچب میں آپ نے یہ اس بات کا ذکر میرے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو دھمکی آئی وہ بھی نام لوں گولڈی برار کا کیا یہ سچ ہے اور کیا کس طریقے کی یہ دھمکی کس بات کو لے کر آپ سے گولڈی برار کا کیا لینا دینا ہوگئے دیکھو جی ایک بات میں یہ ٹیررسٹ اور گینک سٹار اب ایک ہو گئے پہلے ایک ٹیررسٹ ہوتے تھے اب ایک ہو گئے دیکھ رہا ہوں یہ چھتیزار بے گناہوں کا پنجاب میں خون پینے کے بعد ابھی بھی خون کے پیاسے ہیں اور میں ان لوگوں کے لیے پنجاب کی امن چانتی دیش کی ایکتہ اور کھانتہ خانستان کے خلاف ہمارا راستہ ہمارا بھائیچارہ مضبور میں لڑتا ہوں میں گنڈی پولٹیکس نہیں کرتا میں پولٹیکس میں ہوں نا دروں کے ٹھیکے دری ان اتنک وادیوں کو میں کھل کے چیلنج کرتا ہوں میرا چیلنج قبول کر لیں یہ بونس کی زندگی ہے ایک شام چراغوں میں سجا رکھی ہے شرط لوگوں نے ہواوں میں لگا رکھی ہے انجام کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے جان ہم نے بھی ہتھیلی پہ اٹھا رکھی جیون ہے کیا پر ایک بات یاد رکھنا ان اتنک وادیوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں جس دن بٹا کی موت ہوگی یاد رکھیں اس دن آپ کا انت اوش ہے یہ دیش کی جنتہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہر سچا بھارتی سڑک پہ جرور نکلے گا کہ سرکاریں کینیڈا ہو امریکہ ہو یوکے میں ہو ان کو پکڑ کے ادھر لائے یہ میں دل سے انشف کہتا ہوں اور جو آپ کہتے ہیں بندی سکھ موت کے صداغر چنڈی گھڑ میں دھرنا لگایا جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا سنتی لوگ شہید ہوئے پھر وہ باہر نہیں آئیں گے اندر نہیں آئیں گے اگر میرا سریر لے کر کے لے کر کے پنجاب میں امن شانتی آتا ہے یہ اتنک وادی واپس آتے ہیں جو ترنگے جنڈے کا اپمان کرنے والے کو واپس لائے جاتا ہے تو میرا سریر اس ماتر بھومی کی چڑنوں کے لیے بغت سنگھ کو اتنک وادیوں کو کہنے والے اتنک وادی ترنگے جنڈے کا اپمان کرنے والوں کے خلاف اگر میرا سریر ٹکڑے ٹکڑے بمبوں سے پہلے کتنا ہو جائے تو میرا حاضرہ جب مرضی لے لے پر جتنی در جیوت ہوں اس بونس کی زندگی کے اندر میری ماتر بھومی کے اوپر پہلے بینی کسی نے آنکھ اٹھائی ترنگے جنڈے کا اپمان نہیں ہونے دیا ہمیشہ آواز اٹھائی وہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے سریر ہے کیا ہم بونس ہیں آج نہیں تو کل جانا ہے تیرا ویب امر رہے ما ہم دن چار رہے نہ رہے ماتر بھومی تو ہمیشہ امر رہے ہم وہ ویقتی ہیں بیٹا جی آپ دیکھئے وہ تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا تھا تو دیش کے جو لوگ تھے ہندوستانی تھے ہندو کہیے انڈینز کہیے سب وہاں پر موجود تھے انڈینز میں کہوں گا وہ وہاں پر کھڑے تے ترنگا لہرہایا انہوں نے جشن منعایا اور یہ طاقت کو دکھایا بڑا جھنڈا وہاں پر لہرہایا گیا اور آپ پچھلی بار بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اس کو دکھاتے رہیے اس میں کتنے میرے سردار بھائی ہیں پھلے مجھے یہ بتائیے آپ کنفیوزن مت ڈالیے ہم اس کو دمانے کی چیز کو کوشش نہ کریں بیٹا صاحب ہچیں سکھ بھی تا ہوں گے جتنی دیر تک دنیا میں بیٹھا ہوا میرا سکھ بھائی ہندوستان میں بیٹھا ہوا میرا سکھ بھائی نکلے ہیں بڑے کم نکلے ہیں جتنی دیر تک آپ بتائیے مجھے میرا سکھ بھائی کہا ہے بتائیے نا یہ آپ کو اصلیت ہندوستان یہ دنیا میں لوگوں کو بتانی پڑے گی کہ میرا سکھ بھائی سڑک پہ کیوں نہ آئے کیا مجبور کر رہا ہے نہیں کیا مجبور کر رہا ہے ہم نہیں نکلے مجھے ایک چیز بتائیے بھگر سنگھ کو ہندو مسلمان سکھ ایسائی نہیں تھا وہ بھارتی ہے میرے سے پوچھو تیری جات کیا ہے میں فقر سے کہوں گا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم میں ڈٹ کے کہوں گا کیوں نہیں شبی جنوری کو جب ترنگے جنڈے کا اپمان لال قلعہ کے اندر ہوا کیا کسی گردوارہ صاحب سے لوگ نکلے کیا سکھ سنگت نکلے کہ ہمارے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا یہ وہ لال قلعہ جہاں سے حکم کیا تھا ارنگ جیب نے گروہ تیگ بہادر جی کے اوپر ظلم کرنے کا چیز نشاور کیا تھا بھول گئے ہم بھگت سنگھ کی قربانی ہم بھول گئے کیا بھارت ماتا کو گالی گلوچ کیا ہم بھول گئے کتنی دیر تک یہ چیزیں برداشت ہوں گی میں آپ کو کہوں آج جتنے مجھے گالی دینی دے دے جتنے برا کہنا کہہ دے جو مردی کہہ دے کو مجھے چک قوم کا گدار بھی کہہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں گروہ مہاراج گروہ گوین سنگھ مہاراج گروہ تیگ بہادر ہند کی چادر چاندری چونک پر چلتا ہوا ایٹمنٹ چلتا ہوا مانوتا کی رکشہ کے لیے نکلا تھا نکلا ہوں اور بونس کی زندگی میں نکلتا رہوں گا ہمارے گروہوں نے سکھ قوم سجائی مانوتا کی رکشہ کے لیے کشمیری پنتوں کی رکشہ کے لیے ہم نے کشمیری کیا ہم نے ہندو لوگوں کو مار دیا ہم نے انیس دار ہندو بھائیوں کا قتلیام کر دیا اور ترنگا جنڈا اس کا اپمانت ہوتے دیکھتے رہے ان کے ہاتھوں سے اپمانت ہو گیا بھارت ماتا کو گھالی دی دی گئی بھگت سنگھ کو اتنک وادی کہہ دیا گیا اور ہندو استان کے اندر کہیں سے ہمارے سکھ بھائی کی آواز نہیں اٹھی کہ میری بھارت ماتا کو گھالی دی جاری ہے میرے ترنگے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے کیسری نشان اوپر میرے بھگت سنگھ کا اپمان میں اس سے سہمت نہیں ہوں نہ آپ سے نہ کسی سے جتنی دیر تک گردوارہ صاحب سے سنگت سب سے بڑا بھارت سب سے بڑا بھارت ماں ایک وہ ماں جو بھگت سنگھ کو پیٹ سے جنم دیتی ایک وہ بھارت ماں جس کے اندر مندر مسجد گردوارہ صاحب گر جا کر جس نے اپنے آنچن میں سما رکھے اس کو گاڑی دے دی جائے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں میں وہ سکھ نہیں ہوں میں سکھ ہوں گروہ مہارت کا پر میں سب سے پہلے بھارتی ہوں بھارتی ہوں اور اس بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا جو آپ پہلے بھی دیا سا آخری دم تک دیتا رہا ہے بٹا صاحب وہی تو ایک سکھ سماج میں کہوں گا سماج سے زیادہ ایک فوج ہے جو ہندووں کے دھرم کی رکشہ کے لیے ہندووں کی رکشہ کشمیری پندیتوں کی رکشہ کے لیے اور سب اچھائی کی رکشہ کے لیے اتپن ہوئی وہاں پر موجود رہی ہمیشہ کھڑے رہے آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں باقیوں کو مجبوری کیا ہے دکت کیا ہے کہ دیکھئے آپ سوال کو سن لیجئے بھارتی فوج ایک طرف ہے سکھ سماج ایک طرف ہے فوج وہ بھی ہے جب ہندووں کی لیے لڑائی جو کرتے تھے آج ویدیشوں میں جب وہ ہندووں کو گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سرکار کو گالی دیجئے وہ آپ کا اس کی آزادی آپ کو مل سکتی ہے آپ سرکار پر سوال اٹھا سکتے ہیں پر ایک جٹ ہو کر آپ خالی ہندووں پر اگر وہ انظام لگاتے ہیں کئی جگہوں پر مندروں پر حملے ہو جاتے ہیں وہ کہاں سے وہ کہاں سے شروعات ہو گئی میں آپ کو بتاؤ گی اتنا میں شورٹس میں کہوں گا کہ وہ اس کے شورٹس بھی چلائے کس طریقے سے حملے کیے گئے تھے میں آپ کو ایک انبہ بتاتا ہوں میری فیس بک چلتی ہے جب بھی گروہ کوبین سنگھ مہاراج گروہ نانک دیو جی مہاراج ان کے سہب جادو کا جب کوئی دن آتا ہے میں ویڈیو ڈالتا ہوں ہزار لاکھوں تک ویڈیو جاتی ہے کیا لکھتا ہے میرا ہندو بھائی ہمارا نو ماس کا رشتہ ہماری روٹی مجھے ہندو سکھ کہنا بھی پاپ اور گناہ لگتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا میں ہندو سے ہم ایک ہیں تو کیا لکھتے ہیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح بولے سونیال سکھ قوم نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے ارے ہندو بھائی میرا سر پہ دیواروں پہ ٹکڑے مارتا مارتا انیس ازار اپنے بھائیوں کو پنجاب میں قتل عام ہوتا ہوا بہنوں کے سوہا گزڑتے ہوئے دیکھتا بچوں کو یتیم ہوتے دیکھتا انیس سو سنتالیس دیکھتا دیکھتا اجڑ گیا وہ دیواروں پہ سر مار مار کے ٹک جاتا ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہم آپ کے چھوٹے بھائی وہ ہرمندر صاحب کے چار دروازے پہ کتنی امیدوں سے بڑے بڑے ریلانس کمپنی بڑے بڑے اور ایکٹر عبیتاب بچن جیسے ریمند جیسے میں انتظام کرتا ہوں وہ درشن کرنے آتے ہیں اور ہم ہڑتے ہی نہیں ہم اسٹریلیا کے اندر کینیڈا کے اندر مندروں پہ حملہ کرتے ہیں ان کے گندے نارے لکھتے ہیں ہندو سماج کے خلاف گاری دیتے ہیں میں پھر کہوں مجھے ایک بھی چند لوگوں کے چھوڑ کر کے ایک بھی ہندو بھائی پوری دنیا کے اندر اگر سکھ سماج کے اوپر کسی نے ٹپنی کی ہو میں وعدہ کر کے میں اپنا گڑا کاٹ کے کسی چراہے پہ کر دوں گا یہ نفرت ان میں نہیں ہے ہندو کے اندر نفرت نہیں ہے وہ چھوڑ سماج کو اپنا بھائی بڑا سمجھتا ہے یہ نفرت ہے تو اصلیت آپ یوکے کے اندر دیکھ لیجئے یہ اصلیت کینیڈا کے اندر اسٹریلیا کے اندر دیکھ لیجئے پر اصلیت دیکھنی تو ہندوستان میں دیکھ لیجئے چند لوگوں نے ترنگے جنڈے کا کر کے دکھا دیا میں نہیں مانتا پر ہندوستان کے اندر جتنی دیر تک میرے سکھ بھائی گردوالا سام کے اندر ان چراثی کے دنگے جن کے قارن ہوئے ان کے آواز نہیں دیں گے تو یاد رکھنا ایک دن ہمارے لیے پنجاب کے لیے دیش کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہو جائے گی بلکل اور یہ سوال میرے آپ سے یہ بھی ہے کہ کیول ہندووں کے مندروں پر ہی حملے کیوں ہوتے ہیں بانگلہ دیش کی بھی تصویریں ہم نے ونمرتہ سے ہر بات کو رکھتے ہیں ونمرتہ سے خود کو پیش کرتے ہیں دوستی کے لیے وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں سکھ سماج کو لے کر کے تو ہندووں میں کوئی شنکا ہی نہیں ہے کہ ہم سے الگ بلکل نہیں ہے ایک ہی ہے سکھ اور ہندو تو ایک ہی ہے میری ایک بات سکھوں ہندو جا سکھ دوستی کا ہاتھ کے اس بات پر بڑھانا ہم ہے ہی ایک میں نے فرق سمجھا ہی نہیں یہ میرے بیچار ہے آج میں پورے دیش میں جاتا ہوں میں پنجاب میں نہیں ہوتا میں پورے دیش میں یونیورسٹری کاللیج شوشل فنکشنوں میں جاتا ہوں مجھے کیا آواز سنائی دیتی ہے بٹا بھارتی سردار آ گیا بٹا بھارتی سردار آ گیا یہ میرے میرے لیے فقر ہے کہتا راستر کے لیے سیوہ میں آجے میرے پاس ایک پتر کا لڑکی انٹرویو لینے آتی ہے شوشل میڈیا کی کہتا ہی میں پنجاب میں انٹرویو دینے جانا ہے میرا انتظام میں کہا کہتا پر وہ جو پگڑی ہے نا گول گول والی جیسے دکھا رہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں مار نہ دی میں کہنا وہ تو پگڑی بڑی پویتر ہے اب مجھے ایک چیز بتاؤ یہ کور ویقتی آتا ہے کہتا ہی میں نے ہرمندر سا مطحہ ٹھیکنے جانا ہے دلی سے کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوگی یہ ڈیشت کون ڈال رہا کیا ہندو سماج ڈال رہا کیا آم سکھ ڈال رہا یہ چند سکھ سماج کے سکھ سماج کے دشمن ہمارے گروہوں کے اوپر پرسنچین جو انہوں نے قربانیاں دی ان پر داکھ لگانے والے قربانیاں پر یہ چند لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر کفیزن ڈال دی کئی لوگوں کی فورم سے مطحہ دیکھنے آنا تھا کسی نے بومبے سب نے اپنی ٹک ٹے وہاں ہم کو مار دیا جائے گا کون ہے اس کے جمعہ دار اس کا جمعہ دار امرت پال اس کا جمعہ دار ہے اور جتنی دیر تک سکھ سماج سے واز نہیں اٹھے گی کچھ ہونے والا نہیں اب آپ یہ پروگرام دکھا رہے اب فیس بک آپ کی چلے گی میں سب درچکوں کو کہنا چاہوں گا جہاں میرا سردار بھائی آجائے دو چار پانچ چھوڑ کر کے سارے ایسے نہیں ہیں آجائے ٹک کر لینا اگر ایک بھی میرے سردار بھائی کا یہ راست کے لیے ترنگ جنڈے کے لیے بغت سنگھ کو اتنک وادی کہنے والوں کے خلا پولا ہو اور کوئی میں نے پرسنل نہیں کیا اگر اچھا لکھو تو مجھے آکے پکڑ لینا یہ اصلیت آپ کے سامنے ہے یہ کہانی آپ کے سامنے ہے یہ فیس بک کے چلتی کو کینیڈا سے کو امریکہ سے اپنے اپنے وچاروں کو رکھتے ہیں یہ تو ایک عزاز وچاردارہ کے لوگ ہیں پر جہاں چند میرے سردار بھائیوں کو چھوڑ کر کے جو راست بخشت ہیں کسی کی ٹک کر لینا آپ سمجھ جائیں گے وہ ڈال لو لوگ کیا کہیں گے کیا ہم کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں یہ دھمکی دے کر کے کہ ہم بھارت ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہونے دیں کیا یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلم سکھ ساہی کے خون سے بڑے ترنگے جنڈے کو اپمانت ہو جائے ہم بولے نا کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھگت سنگھ جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھا تھا نا اس وقت پھانسی کا رسہ بھی رویا ہوگا وہ کہتے تھے نا بھگت سنگھ جب پھانسی کا پھندہ تمہیں لگا ہوگا تیری ماں رات کو کہتے سوئی ہوگی ایک بات تو ہوتا ہے شہیدی آزب بھگت سنگھ پھانسی کی رسی تمہیں گلے لگا کے روئی ہوگی یہ یہ جمیر ہے ہماری یہ ہماری انسانیت ہم اپنے سوارتھوں میں چلے گے ہم بھارت ماتا کو کلہ چھوڑ دیا ہم بندے ماترم کو کلہ چھوڑ دیا ہم نے ترنگے جنڈے کو اپمانت ہو دیا ہمیں اپنے سوارت اس دیش کے اندر رہنا ہے اس دیش میں کاروبار اس دیش میں ہماری بزنس ہم دیش میں مجھے لیتے ہیں پر بھارت ماں کو گالی دے دے ہماری سکھ قوم میں سے چاندھ لوگ ترنگے جنڈے کو اپمانت کر دے چھب بھی جنوری کو دلی میں اپمانت کر دے بھگت سنگھ تو ہم چھپ بیٹھے رہے یہ بہت بڑا سوال اور بہت بڑا پرچھن یہ گروہ مہرہی نے ہمارے سجائی ہوئی قربانیوں شہاتوں تپوں سے پگڑی اس پگڑی کے اوپر دا ہے اس پگڑی کے ساتھ دوکھا ہے یہ میرے بیچار ہیں جس نے مار نہ مار دے جس نے گالی دینی دے دے پر بھارت ماں کا اپمان ترنگے جنڈے کا اپمان ہم کبھی نہیں نہ سیند کیا نہ کر سکے بلکل بٹا جی آپ پھر بھاوک ہوئے پچھلی بار بھی آئے تھے آپ بھاوناوں میں اس قدر آ جاتے ہیں جب بات آتی ہے ہندو سماج کی سکھ سماج کی اور اس دیش کی بات آتی ہے بٹا جی ایک اور سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ دھرم گرند کا استعمال اگر کیا جاتا ہے دھرم کا استعمال کیا جاتا ہے آندولنوں کے دوران پروٹسٹ کے دوران اور اسی کی آڑ میں اگر کوئی اپنا اپنا ایجنڈا کہہ لی جیے جو بھی اس کو کہہ لی جیے وہ چلاتا ہے اور دیش ویروہ دی آپ سمیں لے سکتے ہیں بٹا جی اور دیش آپ پانی پی سکتے ہیں بٹا سب اور دیش کی خلاف اگر وہ شاڑی انتر رچ رہے ہیں اور اس کا استعمال وہ ایک پویتر گرند کا استعمال کر کے کرتے ہیں اس پر کوئی روک لگانے کے لیے کچھ طریقے کا ایکشن سرکار کے دوارہ یا سماج کے دوارہ نہیں نہیں میں بتاتا ہوں اس میں پولیس اس میں کوئی بھی سرکار اس میں فوج سارا کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہو سکتا ایک ہی طریقہ ہے کچھ مہینوں کچھ پندرہ بیس دن میں مہینے میں میرے من میں آیا جس دن ہندوستان کے اندر جتنے بھی گردوارہ صاحب ہیں جو میرے بھائیوں کے شک بھائیوں کے لاکھوں عربوں کے کاروبار ہیں خوشحال ہیں ہندو شک میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے اتنا پیار محبت ہے جس دن ہر گردوارہ صاحب سے یہ آواز اٹھے گی دیش دروئیوں کے خلاف یہ بوکھے ننگے پاکستان سے ملنے والوں کے خلاف یہ بوکھے ننگے پاکستان کے پیسے سے ان کے ٹکڑوں پہ بیٹا جی کب ہوگا یہ کب ہوگا کیسے ہوگا پتہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا دراما نہیں دیکھو دراما نہیں میں بیسی پہ پردرشن کر دوں میں سکھ اپنی پگڑی کو بیٹھ ڈالوں میں اپنی داڑی کو آگے نہیں دل کے ساتھ جتنے بھی جمعہدار لوگ ہیں ہر سکھ نہیں کہتا کہ سڑک پہ آجائے جمعہدار لوگ ہیں گردوارہ صاحب میں آواز اٹھے کہ ہم ان کے خلاف لوگ جو ہمارے دیش کو ہماری سکھ قوم کو ان کی گلتیوں سے چوراسی کے دنگے ہوئے ان کی گلتیوں سے بلیسٹ آر اپریشن ہوا ان کی گلتیوں سے چھتی ہزار بے گناہوں کا پنجاب میں قتل عام کر کے ہماری سکھ قوم کے اوپر دعا لگایا ان کی گلتیوں سے یوکے کے اندر ہمارے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا ان کی گلتیوں سے بھارت مادہ کا اپمان ہوا ان کی گلتیوں سے بغت سنگھ کو اتنک وادی کہا گیا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں سرکار ان کے خلاف قدم اٹھائے ہمارا ان سے رافتہ نیلہ ٹھوک کے کہتا ہوں اگر دنیا کے اندر ایک بھی پردرشن ایک بھی ترنگے جنڈے کا ایک بھی مندر کا بغت سنگھ کا بھارت مادہ کا اپمان ہو جائے مدوارہ آپ کے چینل میں نہیں آؤں گا جس میں میرا سماج میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نکلو بار یہ ہماری قوم کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے سے لوگ دور جانے شروع ہو گئے لوگ کہتے نہیں ہیں پر اندر سے لوگ لوگ اپنے سے دور چلے گے کہتے ہٹتے ہی نہیں یہ چند لوگ کبھی سندھو بارڈر پہ آدمی کو کسی کو پکڑ کر کے نہتھے کو کار دیتے تلبانیوں کی طرح کبھی گروہ گرند صاحب کو ایک کرمنال آدمی کو بچانے کے لیے آپ پولیس ٹیشن میں ان کو لے کے جہاں گندگی جہاں نارکو ٹیررزم جہاں شراب اس کو چھڑانے چاہتے ہیں اور چنڈی گھر کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کے قاتل موت کے صداغر درنا دے کے پولیس والوں کے اوپر گھڑے چلا دیتے ہیں یہ ہٹتے نہیں چھتی ہزار لوگوں کا خون پینے کے بعد انیس ہزار ہندو بھائیوں کا خون پینے کے بعد یہ ہٹتے نہیں یہ ابھی بھی خون کے پیاسے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں نہیں ہیں جتنی دیتاک آواز نہیں اٹھے گی میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو جتنا مرضی دکھاتے رہو جتنا مرضی سرکارے جو کچھ ہونے والا نہیں پر پولیٹیشن نہیں ڈراما نہیں کہ انہوں نے کیا ہم پھوٹو پھوٹو پولیٹیشن کر لیں یہ نہیں ہوگا دل کے ساتھ سب سے پہلے کہنا ہوگا سردار میں ہوں مجھے گروں پہ فقر ہے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماں بیٹا جی آپ نے یہ پولیٹیکس کی بات کی لیکن جب تک میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کیا آپ پولیٹیکس میں قدم نہیں رکھ سکتے ایسے قدم رکھیں کہ آپ ان چیزوں کو صدار لیں اس میں کیا دکت کیا اس میں پریشان نہیں کیونکہ آپ بیواق طریقے سے جو اپنی بات کو رکھتے ہیں اپنی ویچاروں کو رکھتے ہیں اس سے اگر آپ ایک نیتہ بن کے چنے ہوئے نیتہ بن کے اگر آتے ہیں سامنے تو زیادہ بہتر سے اس کو سنائی جندہ سنے گی دیش سنے گا سرکار سنے گی دیکھو بات ایسی ہے نہ میں پولٹکس میں پہلے تھا نہ میں اب ہوں تب ہی میں نے شروعات میں آپ سے کوئی بھی پولٹیکل سوال نہیں پوچھا کسی پارٹی سے جوڑا رہا ہوں میں منسٹر رہا پنجاب میں الیکشن لڑی میں الیکشن بھی نہیں لڑنی تھی میں اس وقت الیکشن لڑی جب پنجاب کی درتی خون سے لطپت تھی جب بطنک وادیوں نے کہا بٹا چناؤ لڑے گا ببو سے اڑا دیں گے جو بٹے کو وہ ڈالنے جائے گا اس کو ہاتھ کار دیں گے میں نے موت کا کفن باندھ کر کے چناؤ لڑا ڈیموکریسی لائے امن شانتی دیا چھوڑ دیا اب ہمارے بس کا کام نہیں ہے ہم لوگوں کو ایسے جگہ سکتے ہیں یہ راجنیتی اپنے بس کا کام نہیں یہ ہم بہت خبر آتے ہیں ہم کئی بار کہتے ہیں ہم بمبوں سے نہیں ہارے ہم موت سے نہیں ہارے ہم گولیوں سے نہیں ہارے ہم ہارے ہیں لوگ کو قطر کیا ان کو چھڑوانے کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں سکھ سماج کے جمعیدر لوگ اب وقت آ چکا ہے گروہ مہاراج کی سکھ قوم کی عزت کے لیے ان کی ان کے گرنٹ گروہ گرنٹ صاحب کو بچانے کے لیے ان کی مریادہ کو بچانے کے لیے سکھ سماج کو آ کے آنا ہوگا یا آپ کی وینیتی ہیں سب سے میں نصیت نہیں کہہ سکتا میں تو میں بینتی ان کو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتا ہوں سکھ سماج کو ہندوستان میں کو خطرہ ہی نہیں سکھ سماج کو سکھ سماج سے خطرہ ہے سکھ سماج کو پاکستان آئی ایسا ہی سے خطرہ ہے سکھ سماج کو پوری دنیا نمستک کرتی ہے سکھ سماج کو پوری دنیا سے کرسچن مسلمان ہندو دربار صاحب آ کے کیوں نمستک کرتا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا کیوں موکیش آمانی آنیل آمانی آپ کا عبیتاب بچن رائیمنٹ کا سنگانیاں کو مطح دیکھنے جاتے ہیں جب ان کے بچے کا پتنی کا جنب دن ہوتا ہے وہ سکھ سماج اپنا ہندوستان کا نہیں اپنے گروہ کا حصہ سمجھتے ہیں فرق سمجھتے نہیں فرق ہے تو اپنے چند لوگ پاکستان کے شاروں پر چلنے والے ان کے اندر فرق آپ پھر کہوں جو نہ بولے وہ بھی گناہ وہ بھی دیش کے ساتھ دوکھا وہ بھی قوم کے ساتھ دوکھا ہے اگر ہم اپنے دیش کا اپمان ہوتا دیکھتے ہیں ترنگ جنڈے کا جو تنک وادی مجھے دھمکی دے رہے ہیں ہاتھ کی لکیروں والوں نے میری جولی خوشیوں سے بردی یہ جب میرے ترنگ جنڈے کا اپمان ہوا میرے بندے ماترم کا اپمان ہوا میرے اندر سے نکلی ہاتھ کے لکیروں دیکھنے والے نے میری جولی سے خوشیاں بردی اس نے کہا تمہیں موت نہیں تمہیں ترنگ جنڈے کی چاہت بھارت ماتا کی چاہت اور بندے ماترم ہی تمہیں مارے گی میں اس کا فقر محسوس کرتا ہوں